اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے فیرو آفیت سے ہوں گا جی علم دل اللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پر ہمیں اپنے زمان میں رکھیں آمین سلما پر اسی دو اکسات آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو ہماری چینل پر نیو ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹ شکریہ آپ تک پہنچ سا رہی ہیں اسلام علیکم ورحمہ الرحیم اسلام علیکم حرامت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے جی ٹھیک تھاک ہے بہت شکریہ کمنٹ کرنے کا تو آج میری ایک بہت پیاری سسٹر ہیں انہوں نے اب میں یہ نہیں بتاؤں گی کس ملک سے ہیں پاکستان سے نہیں بہر سے انہوں نے مجھے ایک پورا دو انٹرویو انہوں نے مجھے پیجھے ہیں ڈاکٹروں کے لیڈی ڈاکٹر ہیں اور پچھنے والی بھی لیڈیز ہیں یہ جو آئی وی ایف کا انہوں نے رونا رویا ہوا تھا اور اس کا پورا پرسیجر اور پورا اس کا کتنا خرچہ ہے کیا ہے اگر آپ لوگوں نے مجھے کہاں تو میں خودتوں نہیں بتاؤں گی کیونکہ مجھے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں ان کی گفتگو آپ کو سنوا دوں گی تھوڑا دکھا بھی دوں گی سنا بھی دوں گی اگر آپ لوگ کہیں گے اگر نہیں تو پھر نہیں کیونکہ اب انہوں نے اتنا مطلب کے ٹائم نکال کے ایک چیز نکال کے مجھے بھیجی ہے تو جس طرح میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ مجھے کچھ بھی اس طرح کا چیز بھیجیں گے تو میں اپنے چینل کے ضرور دکھاؤں گی لیکن اس ٹائم یہ چیز میں آپ اگر کہیں گے تو میں دکھا دوں گی اگر کہیں گے تو پھر نہیں تو اس پہ ویسے تو اویرنس کے لیے یوٹیوب بھری بڑی ہے جہاں سے کوئی بھی اپنا سمجھنا چاہے وہ سمجھ سکتا ہے جہاں اتنے ٹوٹ کے چھوڑے ہوئے اتنا کچھ چھوڑا ہوا تھے لوگوں کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس میں دیکھ لیتے ہیں تو جی ایک جگہ پہ لائف چال رہی تھی وہاں بھی میں یہی دیکھ رہی تھی ریاکشن والوں کی لائف تھی جہاں ویلوگر آ کے کہہ رہے کہ تھے کہ تم بڑے بڑے جو ویلوگر ہیں نا ان کی غلطیاں نوٹ کر کے تو کونٹینٹ بناتے ہو تو دیکھیں جی جب جو ویلوگر ہیں نا وہ جب ادھر غلطیاں کرتے ہیں اپنی پوری ہسٹری بتاتے ہیں اپنا رونا دونا اٹھنا بیٹھنا سونا اڑنا بچھونا تو پھر ریاکشن چینل آج کے نہیں بنے پاکستان میں ابھی نہیں بنے ریکشن چینل بہت پرانے اور جو ان کے ایکشن پہ ریکشن دیتے ہیں اس لیے کسی کو تکلیف نہیں ہونے چاہیے کسی کو ضرورت نہیں ہے تو ہر انسان کو اپنی قبر کا ڈیزائن دیکھنا چاہیے اپنی قبر یاد رکھنی چاہیے تو جو لوگ دن میں تین مرتبہ قبر کو یاد کرتے ہیں نا اور اللہ تعالیٰ کے آگے دعا مانگتے ہیں اور تین مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے ہیں اور دوزق سے بنا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرماتا ہے ساتھ میں اچھا عمل ہونا چاہیے تو اس لئے ہر انسان اگر اپنی قبر دیکھنا شروع کر دینا تو کبھی کوئی غلطی نہ کرے ادھر جو جھوٹ دکھائے جاتے ہیں بھی شرمیاں دکھائی جاتی کبھی میں نہ دکھائے آج ہر طرف بیماروں کی لگی ہوئی تھی تھامنے لگے ہوئے تھے پہلے تو سمیرہ نے ویسے گھر کے روٹین دکھائی ہے جس میں ملک شیک بنایا گیا بعد میں اس کو ٹریپ لگی ہے پوری ویڈیو انہوں نے ویسے بنائی ہے جس میں انہوں نے مرچے توڑی ہے ٹوماتر توڑے ہیں سارا کچھ اپنا کر کر آکے تو اب وہی چیز گندی جگہ پہ مطلب وہی زمین پہ پھینک پھونکے پھر لاکے تو اندر ہی رکھ دی ہیں تو اگر پودوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو آپ کا کام ہے ان کو لے کے آئیں سافت سترہ کر کے یہاں پھر میں اپنی نہیں بات کروں گی لیکن میں کسی کی بات کروں گی کہ جو لوگ بھی لاغنگ دکھاتے ہیں یا کوئی کونٹینٹ دکھاتے ہیں یا کچھ بھی ابھی میں دیکھ رہی تھی یہ گوڑا اور ستو کا کسی نے شربت بنایا ہوتا بھی آپ لوگوں کو یہ بات گوڑی نہیں لگنی چاہیے جو دکھا رہے ہیں کس طرح اچھا دکھا رہے ہیں یقین کریں وہ کسی شہر کی پڑی لکھی خاتون تھی اور ماشاء اللہ سے اس کو اسی کے ویوز تھا اس پہ گوڑ کا شربت بنا کے ستو تو اس نے پہلے جو لیے جو ان کو دھویا ہے پھر اس کو ساپ کیا ہے ساپ سترا کر کے خوش کر کے پھر اس میں جو چیزیں ڈالی تھی اس نے گھر یہ ستو بنائی ہے پھر اس کا ایک طریقہ بنا کے انہوں نے گوڑ کے شربت میں بنائی ہے میرا دل خوش ہو گیا اور لوگوں نے اتنے کمنٹ کیے ہوتے ہیں ان سے کچھ سیکھا ہوا تھا تو یہ ہے کہ جب یہاں آپ اپنا ولوگنگ لے کے آئے ہیں ایدھر دکھا رہے ہیں کم سے کم آپ صفائی سترا ہی تو دکھا سکتے ہیں تو جو بھی ہیں آپ دال بنائیں سبزی بنائیں جو بھی بنائیں لیکن کم سے کم صفائی نصف ایمان ہے وہ آپ ادھر دکھا دیں آپ اپنا صاف سترا کام دکھائیں کس طریقے سے کر رہے ہیں بزار سے مینگو لائے ان کو اسی طرح چھیلنا شروع کر دیا بزار سے تربوز لائے ان کو اسی طرح کاٹنا شروع کر دیا مینگو جو ہم پہ کتنی دول پڑی ہوئی ہے اور جو تربوز ہیں فصلوں سے کٹ کے آتے ہیں کئی لوگوں کے ہاتھ لگتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جب تربوز کٹا جاتا تو اس کا جو پانی نکلتا ہے وہ پہلے باہر والے جو ہوتا ہے مٹی لگی ہوتی ہے یا جہاں ہاتھ لگے ہوتی ہیں کون سا جو بیچ رہے ہیں وہ صاف سترا ہاتھ کر کے بیٹھے ہو یا ان کو دھوکے ادھر بیچ رہے ہیں تو اگر یہ اپنی صفائیوں سترا ہیاں دکھا لیں تو کوئی اس میں باقی نامیں بتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا جھوٹے تھامنے لگانا پھر اس میرا کی طبیعت خراب ہوگی انڈ پہ طبیعت خراب ہوگی ہے تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ تسیہ ہلیمی کھالو تسیہ ہلیم چکھیا ہی نہیں گا تے روز نماپا کریا تو کھائے جا رہا ہے تو ہلیم اتنے دن رکھنے والی بھی مجھے لگتا ہے چیز نہیں ہے تو اس میں دالیں ہی تو بنی ہوئی تھی کھال تو زیادہ دال لے اگر کھا کے پانی پانی کیا اگر تھوڑا بھی اونچ نہیں چو جائے تو فوراں سے حیضہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہر چیز کو بتاتے ہیں کہ تربوز بھی کھائیں رات تقریباً رات کو کھائیں کہ اس کے اوپر سے پانی نہ پیے فربوز آگئے کہ حیضہ نہ ہو جائے تو آپ کو پتا ہے ان دنوں میں کتنی جلدی اگر دانہ خاصتہ وومنٹ ہو جائے لگ جائیں تو اس میں پانی کی کتنی کمی ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہماری نوٹ کر کے بتانا اور بات کرنا تو قبر میں ٹانگے ہیں تو یہ اللہ ماں کرے کیا ہم ادھر ننگے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی کو کہتے ہیں ننگے ہو جاؤ آپ جیسے لوگوں کو جن کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ کیسا کمارے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو ادھر بیٹھ کے یہ تو نہیں کہتے کہ آپ ادھر کپڑے اتار کے بیٹھ جائیں ایک بات کرتے ہیں جو آپ ادھر گلتیاں چھوڑتے ہیں اس کو لے کے ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بے گلتیاں پھیلا کے تو پیسہ کمارے ہوتے ہیں تو ہم ان کے یہ گلتیاں نوٹ کر کے پیسہ کمارے لیکن نہیں دیتنا ہم پیسہ کمارے آپ آپ کے لینے لیں اگر ضرورت ہے آپ کی پوری پڑتی ہے تو آپ لے سکتے ہیں ادھر تھا ہم نے لگایا ہمیرہ کو لٹا کے تو جی ہمیرہ باجی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی تو بیچ میں ہس ہس کے ہس ہس کے انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اور آسیا کی طبیعت خراب ہے اور دونوں نے میک اپ کی ہے تیارشیہ روحی ہیں بازار گئی ہیں وہاں صرف انہوں نے ہسپٹل کا باہر کا دروازہ دکھائے شاید اس کی مرضی دکھائی ہے اور مجھے نہیں پتا کچھ خریدنا تھا کیا کرنا تھا یہ لینا تھا یہ لینا تھا یہ لینا تھا لڑائی ہوئی ہے تو سلا کے چکروں میں کہہ رہے ہیں کہ جب واپس آرہ تھے تو علی ویر کا بڑا موڈ آف تھا اور وہ دوسری ساید پر موڈ کر کے بیٹھا ہوا تو پتہ نہیں اب یہ جا کے آئی ہے یہ تائرہ کے گھر تک تو گئی ہے مجھے لگتا ہے ہے نا کسی نے کہا کہ یہ تائرہ کے گھر تائرہ گھر چھوڑنے تک گئی ہے تو تائرہ نے گاڑی میں ویڈیو نہیں بنائے ہاں جی تو ان کا موڈ خراب تھا تھا انہوں نے بنانے دی ہوگی تو وہ بچائرے کیا بنا سکتے ہیں تو پہلے میں بتا لوں کہ جو کمنٹا ہے وہ تھا کہ جو تائرہ ہے کہ وہ آکے گھر سنبھال لیتی اور یہ واقعی بات ہے کہ وہ جو عورت ہے گھر سنبھالنے والی عورت ہے اور یہ دونوں بہنیں انگلیش پھر انہوں نے بتایا ہوا تک کہ یہ کھانے اور پینے آتی ہیں تو نہیں اس نے تو پھر بھی کچھ کیا ہے جو ہے اس میرا اس نے تو پھر بھی کوئی کام کیا ہے روٹیاں بنوالی ہیں یا تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کیا ہے اس اللہ کی بندی نے ایک جو ہوتا ہے نا کام گلاس پکڑ کے بھی ادھر سیدھا نہیں رکھا اس کو کمنٹ بھی آیا ہوا تھا کہ ہر کسی کی ویڈیو میں گوز جاتی ہو بنانے کے لیے اور طبیعت ہرابی تو گھر چلی جب تو ادھر جا کے جی انہوں نے جو انہوں نے کی شاپنگ ہے جو رات والی ابھی ویڈیو لگی وہ میں نے دیکھی نہیں جس میں وہ فیاض نے بتایا جی بہت بڑی شاپنگ وہ دیکھیں تو یہ دونوں گئی شاپنگ ہی کرنے شاید جی وہ کہہ رہا تھا جب حلدی ڈال رہی تھی تو یہ ہے حلدی اور میرا ویاد جلدی تو اس کو پھر بھی کمینٹ آئے ہوئے تھے کہ یہ جلدی جلدی کوئی نہیں ہو تو شاید اس کی منگنی شنگنی کا کوئی چکر ہو تو وہ سکتہ لڑائی نہ ہوئی ہو اور یہ صرف شاپنگ کر رہی ہو یا کوئی کام شاپ جس طرح یہ ایک دم سے دھماکہ کرنا اور دکھانا ہو تو ادھر جی پھر انہوں نے فلودہ کھایا کیا کہتے ہیں فلودہ ہی کھایا جس میں سوئیہ ڈالی ہوئی تھی وہ انہوں نے ادھر بیٹھ کے کھایا تو وہ راستے میں بتا رہا ہے کہ میں نے زیادہ کھایا اور میرا پینے بھی تھوڑا کھایا ہسکینے بھی تھوڑا کھایا یہ وہ خوش گپیاں لگاتے گئیں ہسیم ادا کرتے گئیں اور یہ لوگ ذرا بیماری سے ڈرتے نہیں ہیں ذرا اللہ تعالیٰ سے نہیں ان کو ڈر نہیں خوف اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچائے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا پورا خاندان یقین کریں کہاں کھڑا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے پیسہ بھی لگ رہا ہوتا ہے بے سکونی بھی ہوتی ہے اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ماف کرے ماف کرے کسی کے گھر میں بیماری اور یہ جو کہتے ہیں مقدمے عدالتیں تھانا کچھریاں یہ کبھی کسی دشمن کے گھر میں بھی نہ آئے کہ جب یہ ایسی چیزیں کسی کے گھر میں گھر جاتی ہے نا تو کہتے ہیں نا کلی دیکھ اکھنا رہنا مطلب وہ گھر پہ ایک تنکہ بھی نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ سے مافی مانگا کریں اللہ تعالیٰ کے ہر لمحی کا شکر ادائی کیا کریں کہ اس نے تندرستی والی زندگی دییا یہ چھوٹی موٹی بیماریاں چھوٹی موٹی تکلیفیں تو انسان کے ساتھ ہے نا جوڑوں میں درد ہو جانا پیٹ درد ہونا یا ایسا کچھ چھوٹا موٹا کوئی کام ہو جانا تو دونوں فل تیار ہو کے میک اپ کر کے گئی ہیں اور دونوں کا لگایا ہے وہ تو بھی آسی ہے کہ بھی طبیعت قراب ہے اور میرا کو تو بلکل لٹایا ہوا تھا جس طرح جس دن وہ آئی اور ماں کی گود میں لیٹی ہوئی ہے تو کسی کی نظر کھا گئی اللہ تعالیٰ ماف کرے ماف کرے میں ان لوگوں کے یہ جھوٹ ہے نا یہی ان کو لے ڈوبے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جو کمنٹر تو مجھے لگتا ہے یا تو ان کو لوگ کرتے ہی نہیں ہیں تو یا اگر انہوں نے کوئی اپنا وہ سسٹرم انہوں نے ختم کیا ہوا ہے کہ نہ ان کو کمنٹر نہیں آتے تو یہ ہے کہ پھر بعد میں جتنے ویوز ہیں پھر اس ساب سے کمنٹر ہوتے ہیں لیکن ریاکشن والوں کو کمنٹر دل بھر کے لوگ کرتے ہیں چاہے دیکھنے والے تھوڑے ہیں پھر بھی کمنٹوں کی بھرمار ہوتی ہیں تو ان جیسے لوگوں کی کوئی اقاد نہیں ہمیں پتہ یہ خودی ہوتے ہیں خودی آکے کمنٹر کرتے ہیں تو ان جیسے لوگوں کی وجہ سے اگر یہ یہ بے شرمیاں نہیں چھوڑ رہے تو ریاکشن والوں نے کب ریاکشن دینا چھوڑ رہے تو حق سچ کی بات کرنی ہونی کرنی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی عمر ہو تو جب یہ بڑے ہو کے جھوٹے تھامنے لگا لگا کے تو جھوٹی کونٹینٹ بنابنا کے بیڈے بناتے ہیں تو ریاکشن والوں کو بھی کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ یہاں بچے آکے تو ان پر ریاکشن دیں گے نہیں ریاکشن بھی وہی دیں گے جو سمجھدار ہو گئے جو ان کی گلدیاں پکڑیں گے نوٹ کریں گے تو پھر وہ ان پر ریاکشن دیں گے تو جی ملتے ہیں ریچ ویڈے میں جو سرہ کی آرکی کا دعا میں یاد رکھے گا آپ ہماری دعا میں اور تمہارے ساتھ دیں